اسرائیل کی درندگی انتہا کو چھونے لگی نئے حماس سربراہ یحیہ سنوار بھی غزہ میں شہید ہو گئے حماس کی ترجمان اور اسماعیل ہنیہ کے سافزادے کی تصدیق ترجمان سہونی فوج نے کہا کہ جھڑپ کے دوران یحیہ سنوار سمیت حماس کے تین ارکان شہید ہوئے ڈی این اے کے بعد شناکت ہوئے آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنے گا چھبیسویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک ٹھو نون لیگ اور پیپس پائیٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں حکومت کا کل سینٹ میں آئینی ترمیم کا مسوعدہ پیش کرنے کا اعلان حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسوعدے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ اور حکمران رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کے لیے بیٹھے ہیں ترمیم کا مقصد عدلیہ کو کمزور کرنا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی گفتگو کہا اقتدار کی کشمکش میں چھ سال زائع کر دیا گئے وفاقی دار الحکومت ہر دوسرے روز اشرافیہ کو تحفظ دینے کے لیے بند ہوتا ہے موسیقی